عبادت میں بھی آپ بچوں کو ساتھ رکھتے امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو کندے پہ بٹھا کے آپ امامت کروا لیا کرتے تھے رکوع میں آپ ان کو نیچے اتار دیتے پھر آپ کھڑے ہوتے تو ان کو کھڑا کر لیتے اسی طرح سجدے میں صرف حسن حسین نے جو آپ کی نواسی امامہ تھی وہ بھی آ کے بیٹھ جاتی تھی آپ کے اوپر یعنی بچیاں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں بچیاں کے اوپر بھی بیٹھ سکتی ہیں اور امام ان کو اٹھا کر نماز بھی پڑھا سکتے ہیں پھر آپ کی پشت میں بچے سوار ہو جاتے تھے بات اکتا تھا نا آپ ان کے لیے گوڑا بن جاتے ہیں آپ چلتے ہیں وہ اوپر آپ کے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں سواری بن جاتے ہیں ابو حرارہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت تو چڑھ گئے آپ سر اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے ہیں ذرا یہ غور کیجئے بات نماز میں بچے اوپر چڑھ گئے ہیں آپ جو بھلکے سے اٹھتے اور پیار سے ان کو ایک طرف کرتے ہٹاتے کیونکہ سجدے سے اٹھنا تھا آپ بتائیے ہم کیا کرتے ہیں جب ماں نماز پڑھ گئی ہے بچہ قریب بھی جانے لگے تو ہم کھچ کے پیچھے کر لیتے ہیں وہ چمٹ نماز سے اور ہم کھچ کھچ کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ اوپر چڑھ گئے تو ماں باز ہم کھچ کے پیچھے پھکتی وہ گرے پڑے جو مرضی کہاں اس کو چوٹ لگنے تو تاکہ نصیحت ہو جو پھر نہ چڑھے وہ ماں ہے ماں کی طرف اس کو پھر آنا ہے پھر چڑھنا ہے اس کو تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت شفقت اور نرمی کے ساتھ اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں اور بڑی ہی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے ہیں پھر جب آپ سجدہ کرتے تو پھر چڑھ جاتے جب آپ سر اٹھاتے تو پھر ان کو نرمی سے پکڑ کر اتارتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھاتے جیسے اتحیات کی پوزیشن تو ان کو اس تگہ بٹھا لیتے یعنی گودھے بٹھا لیتے اور حسن حسین دونوں ہی ساتھ ہوتے کیونکہ عام طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پھر اور کاپی کرتے ایک بچہ کچھ کر رہا دوسرا بھی ادھر ہی بھاگے گا اب ایک چڑھ رہا ہے کندے پہ تو دوسرا بھی چڑھے گا جب وہ نماز پڑھ لیتے تو آپ دونوں کو بلا لیتے ایک کو ایک ران پر دوسری کو دوسرے ایک ٹانگ پر دوسرے کو دوسرے بٹھا لیتے اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ تھے ایک طرف وہ ہوتے اسامہ کا رنگ سیاہ تھا حضرت حسن بہت سفید تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے لیکن دونوں کو ایک کلی آپ محبت سے اپنے پاس بٹھاتے کیونکہ حضرت زید آپ کی مو بولے بیٹے تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اپنے بچوں جیسا سلوک کر دیں اور پھر وہی بات یاد رکھئے کہ سب کے بچوں کے لیے ہمارے بچے ہیں ہماری محبت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے ابو حرارہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤ یعنی آپ نے دونوں کو بٹھایا ہوا تھا کہا کہ آپ مجھے انہیں دیں میں انہیں چھوڑ آتا ہوں جا کے آپ نے فرمایا نہیں پیٹھے رہنے دو نہیں اتنے میں جب بجلی چمکنے لگی رات کا وقت اگر بجلی چمکنے لگی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ پھر وہ دونوں بجلی کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے اب آپ بتائیے کہ کتنا خوبصورت طرزہ مال ہے کتنا خوبصورت معاملہ ہے اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم اپنے رویوں پر غور کریں ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کسی اور کے بچوں کے ساتھ کیونکہ بعض وقت ہم بچے کی مرضی کی خلاف اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہوتے کھیج رہے ہوتے اور جہاں وہ نہیں جانا چاہتا وہاں اس کو بیج رہے ہوتے پھر وہ چیختا ہے چلاتا ہے دھاڑتا ہے اور ہمیں کوئی رحم نہیں آتا اور ہم اس طرح جان چڑھاتے کہ بس ٹھیک اور دروازہ بند جاؤ پھر بچوں کی خواہش پوچھتا عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زہر یا اثر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے جبکہ آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے آپ نے آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تقدیر کہہ کہ نماز شروع کر دی اور نماز میں جب سجدے میں گئے تو خوب لمبا سجدہ کیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ آپ کی پشت پر سوار تھا آپ سجدے میں تھے میں یہ دیکھ کر دوبارہ سجدے میں چلا گئے اتنا لمبا سجدہ تھا کہ میں نے اٹھ کے دیکھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کہ میں تو نہیں بھول گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارے ہوئے تو لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے نماز میں بہت لمبا سجدہ کیا ہے ہم سمجھے کوئی حادثہ پیش آیا کہ نہیں کیا ہوا ہے ہوتا نہیں کہ کوئی ناصر اٹھائے تو یہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی ہے فرمایا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا یعنی جب تک وہ بیٹھا رہا میں نے سر نیچے ہی رکھا حالانکہ ہم نماز میں تھے ہم کتنی جلدی کر ہٹو پیچھے یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہاں سے اٹھو وہاں چلے جاؤ ادھر نہ جاؤ ادھر سے کھینچ ادھر ستایا ہوا بچوں برعدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے اتنے میں حسن حسین سرخ کمیس پہنے ہوئے آئے وہ گر رہے تھے اٹھ رہے تھے شرارتیں کر رہے تھے آپ ممبر سے اترے ان کو پکڑا اور دونوں کو ممبر پہ لے گئے ہم ہوتے تو کیا کریں اس بچے کو پکڑ اور باہر لے جاؤ آپ نے کسی کو نہیں کہا وہ آ رہے ہیں گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آپ اترتے ہیں جا کے ان کو پکڑی اوپر لے آتے ہیں اب ان کو پتہ ہمیں توجہ دی جاری ان کی سیلپ اسٹیم بڑھ رہی ہے